یہ جو کہتے ہیں جی گوڈ لک بیڈ لک یہ کیا ہوتی ہے گوڈ لک بیڈ لک اور کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کی لک گوڈ بنائی ہے کسی کی بیڈ بنائی ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی بہت ہی غریب ہوتا ہے کوئی بہت ہی مالدار رش ہوتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیں یہ لک جو ہے لک معنی قسمت ہے تقدیر ہے نصیب ہے یہ اللہ کے ایک فیصلے کا نام ہے جو اس نے ازل سے اپنی مخلوق کے لئے فرمایا ہے تو اس نے اس کا ارادہ چونکہ ازلی ہے ازل کا مطلب ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے جسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں تو اس کا علم اس کا ارادہ یہ بھی اس کی صفات ہیں ہمیشہ سے ہیں تو اس نے ازل سے ارادے فرمایا ہے کس کو کیا ملے گا اور کس کو کیا نہیں ملے گا جس کو کچھ دیا ہے وہ اس کا فضل ہے اور جس کو کسی چیز سے محروم رکھا ہے یہ اس کا عادل ہے لیکن یہ آرزی طور پر ہوتا ہے یقینی جو کمی نعمت پر صبر کرتا ہے پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے انعامات سے نوازے گا اسی طرح جس کو زیادہ دیا ہے اگر وہ اس کے صحیح طریقے سے قدر کرتا ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے جہاں پر جائز مقامات ہیں وہیں خرچ کرتا ہے اس سے جو حقوق وابستہ ہوتے ہیں وہ چاہے اللہ کا حق ہو جیسے زکاة اور قربانی وغیرہ حج وغیرہ یا مخلوق کا حق ہو جیسے نانفقے وغیرہ سب عدا کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا ابھی جو گوڈ لک ہے اور بیڈ لک ہے اس کا مطلب صرف ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہماری قسمت میں رکھا کہ جو ہمیں پسند آتا ہے جو ہمارے لئے فائدے مند ہوتا ہے تو ہم اسے گوڈ لک سے تعبیر کر دیتے ہیں اور جو بظاہر ہمارے لئے نقصان کا سبب بن رہا ہوتا ہے ہم اس کو بیڈ لک سے تعبیر کرتے ہیں کہ یار میری بڑی بیڈ لک ہے اس کاروبار میں پیسہ لگایا اور وہ تباہ ہو گیا اور میں نے یہاں پہ مطلب ارادہ کیا تھا شادی کرنے کا رشتہ نہیں ہوا اسے ہم بیڈ لک سے تعبیر کر دیتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ ہمارے کہنے کے اعتبار سے ہے ورنہ اگر آپ تھوڑا سا خور کریں تو اللہ کا کوئی بھی فیصلہ بیڈ نہیں ہو سکتا وہ گوڈ ہی ہے اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہے کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہے حکیم کا فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے وہ ہماری پسند اور ناپسند کے اعتبار سے ہماری طبیعت کی موافقت اور عدم موافقت کی وجہ سے ہمارے نفس کے راضی ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اچھا یا برا محسوس ہوتا ہے ورنہ اللہ نے جو کچھ ہمارے حق میں فیصلے کی ہے وہ بالکل بہترین ہیں اس لئے مہتات علماء یہی کہتے ہیں کہ قسمت کو کبھی نہ کوسیں قسمت کو برا نہ کہیں کیونکہ قسمت اللہ کے فیصلے کا نام ہے اور اللہ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا ہے ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہ کر چونکہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ میری قسمت میں کیا ہے تو ہمیں کوشش کا حکم ہے ہمیں کوشش کرنی ہے لیکن نتیجہ ہماری مرضی کے موافق نکلے تو اسے بھی اللہ کا کمال سمجھیں اور اپنی مرضی کے خلاف لکھ لے تو اسے بھی اللہ کی رضا سمجھیں اللہ کی مرضی سمجھیں اور اچھا بندہ وہ ہوتا ہے اچھا غلام وہ ہوتا ہے اچھا ماتحت وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑے کی رضا پر راضی رہے جبکہ بڑا صاحب حکمت ہو تو لہٰذا میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہئے